بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان ٹیکسٹ ریفرنسز جا سائٹیشنز اور اس کے علاوہ سورس ریفرنسز یا سورس سائٹیشنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ان کے درمیان ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اور ان کا افس میں ریلیشنشپ کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے میں نے ایک ریسرچ پیپر اوپن کیا ہے اب یہ ایک میرے سامنے ریسرچ پیپر ہے تو یہاں سے میں ایک پیراگراف کاپی کرتا ہوں فور ایکزمپل یہ میں نے ایک پیراگراف کاپی کیا ہے اور میں کاپی کر کے اس کو پیسٹ کرتا ہوں اپنے ڈاکومنٹ میں تو ہمیشہ آپ نے جب بھی اپنے ڈاکومنٹ میں کوئی بھی ٹیکسٹ پیسٹ کرنا ہے تو آپ نے ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کی سائنٹیفک فور میٹنگ ہونی چاہیے ٹائم نیو رومن ہونی چاہیے اس کا فون ٹویلو ہونا چاہیے لائن سپیسنگ ون پنٹ فائیو یا ٹو ہونی چاہیے نارملی ہم ون پنٹ فائیو یوز کرتے ہیں اور اس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ جسٹیفائیڈ ہونی چاہیے تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی فور میٹنگ کر لی اس کے علاوہ اس میں جو سائنٹیفک ٹرمز ہوں گی ان کو آپ نے ٹیلک کر لینا ہے فار اکزمپل یہ ایک سائنٹیفک نیم تھا تو اس کو میں نے ٹیلک کر دیا ہے سیمیلرلی اس میں اور بھی سائنٹیفک نیم ہے وہ بھی آپ نے ٹیلک کرنے ہیں یا جیس ڈاکومنٹ میں آپ کے سائنٹیفک نیم ہوں گے ریفرنس یا سائیٹیشن کیا ہوتی ہیں اب یہ ہم پیراگراف پڑھ رہے ہیں تو اس کی فرسٹ لائن پڑھ لی ہم نے سیکنڈ اور جب ہم تھرڈ لائن میں آئے تو یہاں پہ ہمیں ایک ریفرنس نظر آ رہا ہے جو میں آپ کو ریڈ ٹیکسٹ کر کے اس کا بتا دیتا ہوں تو ریڈ ٹیکسٹ میں یہ جو آپ کو میں نے ابھی دکھایا ہے اس کو ہم ان ٹیکسٹ ریفرنس ریفرنس یا سائیٹیشن کہتے ہیں یہ ان ٹیکسٹ سائیٹیشن ہے ان ٹیکسٹ ریفرنس ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نیکسٹ جو لائن پڑھتے جا رہے ہیں تو ہمیں ایک اور ان ٹیکسٹ سائیٹیشن نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی میں ریڈ ٹیکسٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس پیراگراف میں جسٹ ٹو ہیں جتنے آپ پیراگراف لیں گے اس میں ڈیفرنٹ ہوں گی ان ٹیکسٹ سائیٹیشن تو کسی میں دو بھی ہو سکتی ہیں کسی میں چار بھی ہو سکتی ہیں کسی میں ایک جگہ پہ ہی یہاں پر ہی دو سے چار ہو سکتی ہیں دو تین بھی ہو سکتی ہیں چار بھی ہو سکتی ہیں یا پانچے تک بھی کبھی کبھی ہوتی ہیں تو یہ ان ٹیکسٹ ریفرنس یا سائیٹیشن ہوتی ہیں تو اب ان ریفرنس کو ان کے جو سورس ریفرنس ہیں وہ ہم نے فائن کرنے ہیں سورس ریفرنس کیا ہوتی ہیں سورس ریفرنسز وہ ہوتا ہے جس طرح یہ لال اینڈ مینا دیا گیا ہے یا باسو ایٹ آل دیا گیا ہے تو سورس ریفرنسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ جب اس کے سورس پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ اس کا ٹائٹل کیا تھا اس ریسرچ پیپر کا یا وہ اس کا پبلیشر کون سا تھا اس کے علاوہ اس میں جو ہے پیج نمبر اور اس کا والیم نمبر اور ایشو نمبر کیا تھا تو ہم چلتے ہیں اپنے ساریچ پیپر کی طرف وہاں سے ہم دیکھتے ہیں اچھا سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک مسٹیک کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ادھر گئے اور ریفرنسز میں گئے کوئی بھی انہوں نے دو ریفرنسز کاپی کیے یا جتنے بھی کاپی کیے ان کا دل کیا انہوں نے کاپی کیے اور یہاں پہ آکے انہوں نے پیسٹ کر دیئے تو یہ انہوں نے جی پیسٹ کر دیئے تو وہ اس کو کہتے ہیں جی یہ ہمارے ریفرنسز ہیں یہ ہمارے سورسز ہیں تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ریفرنسز نہیں ہوتے اب یہ دیکھ لیں یہ ریفرنسز آپ کو یہ سورس ریفرنسز آپ کا ان ٹیکسٹ سائٹیشن سے کہیں پہ میری میچ کر رہا ایدر کوئی بھی اس بن حفیظ نیم کا پیراغراف میں ان ٹیکسٹ سائٹیشن ہے ہی نہیں یا یہ بھٹ نیم کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ہمارے ٹوٹلی رونگ ہوتے ہیں اس طرح اکثر سٹوڈنٹس جو بھی ریسرچ میں نہیں آتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو اس طرح کا کام آپ نے بالکل نہیں کرنا ہم نے وہی سائٹیشنز سورس سائٹیشنز لینی ہے جو ہماری ان ٹیکسٹ سائٹیشنز ہیں اب سورس ریفرنسز یا سورس اچھا یہ اس میں آپ کنفیوز نہ کریں اس کو ہم ان ٹیکسٹ ریفرنس بھی کہتے ہیں ان ٹیکسٹ سائٹیشن بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے سورس ریفرنس یا سورس سائٹیشنز لگانی ہے تو اب ہم یہ لال اینڈ مینا ٹو تھوزنڈ ایٹین ہے ہم اس پیپر میں جائیں گے اس کے ریفرنسز میں لال اینڈ مینا سرچ کریں گے یہ آپ نے الفیبیٹیکلی سرچ کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ جب جائیں گے الفیبیٹیکلی ارینجمنٹ سے تو یہ آپ کو یہاں سے ریفرنس مل جائے گا یہ آپ نے کافی کر لیا اور کافی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا تو یہ آپ کا سورس ریفرنس یا سورس سائٹیشن ہو گئی تو آپ نے یہ کمپلیٹ کر لیا اس کو میں آپ کو بتانے کے لیے اس کو میں بلو ہائی لائٹ کر رہا ہوں لیکن آپ نے کبھی بھی سائنٹیفک رائٹنگ کرتے ہوئے کلر نہیں دینے اپنی لیے آپ نے دینے ہیں لیکن جب آپ نے سائنٹیفک رائٹنگ کر لینے ہیں تو اس میں آپ نے جو بھی کلرزو کہہ رہا ہوں گے وہ آپ نے جو موو کر دینے ہیں اور بلیک رائٹنگ میں ہی لکھنا ہوتا ہے تو دوسرا ریفرنس ہے ہمارے پار باسو ایٹ آل کا تو سیمیلرلی ہم اس کو جا کے سرچ کریں گے تو یہ ہمارے بی میں باسو ایٹ آل نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم کافی کر لیں گے کافی کرنے کے بعد اس کو ہم وہاں پہ پیسٹ کر لیں گے تو اب اس کو بھی میں کر دیتا ہوں تو اس طرح آپ کے جو سورس سائٹیشن سورس ریفرنسیز ہیں اس پیراگراف کے پورے ہو گئے اگر اس پیراگراف میں پانچ ہوتے تو ہم یہاں پہ انہی نیم کے سورس سائٹیشن بھی پانچ لگاتے ہیں اب سورس سائٹیشن کی امپورٹنس میں آپ کو بتا دوں اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک تو یہاں پہ ہمیں سارے آتھرز کا نیم پتا چل جاتا ہے اس میں تھری آتھرز ہیں لیکن یہاں پہ سنگل آتھر بتایا گیا ہے ان ٹیکسٹ سائٹیشن میں سنگل آتھر ہے یہاں پہ اس میں فول آتھرز ہیں ایک تو آتھرز نیم ہمیں پتا چلتے ہیں دوسرا ہمیں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہمیں پتا چل جاتا ہے تو یہاں تک اس کا یہ ٹائٹل ہے تھرڈ چیز ہمیں اس کا پبلیشر وغیرہ پتا چل دے یہ اس کا پبلیشر ہے اور فور چیز اس کا ہمیں پیج نمبر وغیرہ پتا چل جاتے ہیں کہ یہ 471 سے 497 تک ہے یہ والا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے یہ نمبرز ہیں اس کے علاوہ اس میں والیوم نمبر اور ایشو نمبر بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں میسنگ ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ جی فائیو ہے جو والیوم نمبر ہے اور یہ فور ہے وہ اس کا ایشو نمبر ہے تو اس کو ہم والیوم نمبر اور ایشو نمبر کرتے ہیں یہ اوپر والے ریفرنس میں دیا گیا ہے تو یہ اس کے سورس سائٹیشن یا سورس ریفرنس کے یہ پارٹ ہوتے ہیں تو اس میں میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں کلر کر کے کہ ایک پارٹ اس کا یہ والا ہو گیا یہاں تک اس کو میں آپ کو مزید کلر کر دیتا ہوں یہ ایک پارٹ یہ اور پارٹ ہے اس کا اور یہ اس کا اور پارٹ ہے اس میں ایک دو تین چار اور پانچ پارٹ ہیں اس پارٹ میں اس کا والیوم نمبر اور ایشو نمبر بھی ایڈ ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تینک یو اللہ حافظ